موسیقی 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 انہیں گنے ہاں پاکستان انہیں گنے ہاں پاکستان پوری ہوں کی جب مستری قوم کی ضرورتیں ملت کی ہی جائیں گے دنوں کی قدورتیں دلے جائیں گے سب مہران موگے پورے سب غرمان بنے گا لیا پاکستان 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 پاکستان پیسہ لے کر آئے کیونکہ آپ اپنی قوم کے ساتھ ہیں اس خردی کا آپ فخر ہے آپ کا جینا مرنا پاکستان میں ہے اس لیے تو آپ کو کہتے ہیں صادق اور امین اس لیے آپ کو کہتے ہیں قائد پاکستان کی آن پاکستان کی شان پاکستان کی چان پاکستان کی پہچان امران خان ہووڑا مراہ پاکستان پاکستان مزی fruits ی لیو زندگی موسیقی شیخ رشید کی طرح آپ نے میرا بھی دل جیتی ہے میں خاص طور پہ آج جس طرح میں میری بہنیں نکلی ہیں میں آپ کو بھی خلاج تحسین پیش کرتا ہوں اچھا سب سے پہنے میں آج ایک تکلیف نے بات سے شروع کر پچھاتا میں لیے سنیں سب سے آج مجھے تکلیف ہے کہ ایک طریق انصاف کی مطول بیگم سلونی بخاری دو دن پہلے اللہ کو پیاری ہوئی سلونی سلونی بخاری ہماری طریق انصاف میں وہ تک شامل ہوئی جب لوگ ہنستے ہوتے تھے مزاق اڑاتے تھے یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے میرے سب سے زیادہ برے وقت میں انہوں نے میرا ساہ دیا یہ سلونی بخاری وہ خاتونیں جنہوں نے ساری عورتوں سے زیادہ تحریک انصاف میں چھتو جیت کی اور میں آپ کو صرف آخری دفعہ جب ان سے پری بات ہوئی وہ کینسر تھی ان کو ایک سال سے کینسر کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی تو جب میری آخری ان سے بات ہوئی چند ہفتے پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں نیا پاکستان دیکھ رہا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پہلے تو اللہ ایسی خاتون جس سے اچھے برے وقت قربانیتی پارٹی کے لیے لوگ مزاک اڑاتے تھے اس کا ساری اس کی اس کے گھر ملے اس کے خاندان دوسری جماعت میں تھے وہ اکیلی اکیلی کھڑی ہوتی تھی طریقہ انصاف کے لیے اور جب میں ایک چیز بتا دوں مجھے پنجاب یونیورسٹی میں آج سے دس سات پہلے جمعیت کے گھنڈوں نے جب پکڑ کے تو مجھے لے کے جا رہے تھے پولیس کے حوالے کرنے تو میں دیکھ رہا تھا وہ جب گاڑی لے کے جا رہے تھے تو سلونی بخاری گاڑی کے ساتھ پھڑی ہوگی تو یہ وہ خاتون ہیں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ان کی جد و جہن کے لیے اللہ تو ہماری مدد کرنے آپ پاکستان بنانے کے لیے دوسرا مجھے افسوس ہوا کوئٹہ کے اندر چرچ کے اندر حملہ ہوا تشت کرنے کا اور مجھے پتہ چل ہے سات آٹھ لوگ اپنی جانے کھو بیٹھے تو میں آپ سب کو لیے آج اکارہ کے لوگوں ایک چیز یاد اٹھنا قائد اعظم نے پاکستان کے لیے جد و جہن ایک بجا سے کی تھی سب سے بڑی وجہ کہ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان میں اقلیتوں کو ان کو اسافری ملے گا وہ برابر کے شہر نہیں رہے گے یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ کانگرس کو چھوڑا اور انہوں نے مسلمانوں کو کٹھا کیا اور مسلم لیگ کے لیے اور چطر جہن کی پاکستان بنانے کے لیے تو آج ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستانی کو پہلے تو آج قائد اعظم کو پھر سے یاد کرنا چاہیے انہوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے ہمیں پاکستان بنایا آج ہمیں احساس ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے بلکہ مسلمان نہیں اقلیتوں سے ایک پادری کو ان کے جو ہندو انتہا پسندے انہوں نے پادری کو پکڑ کے جیل میں ڈالا کسی پہنے کے لیے پکڑا کے لوگوں کیا آپ میرے ساتھ مل کے اپنی اقلیتوں کو آپ ان کے حقوق کی حفاظت کریں یہ ہاتھ کھڑے گئے انشاءاللہ اچھا میں دور میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف نے آج پھر سے اپنے گھر لندن سے پاکستان کو انہوں نے دورہ کیا ہے اور آتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی عدلیہ کے خلاف تحریف چلاؤں گا سن لو کہتا میں پاکستان کی عدلیہ کے خلاف تحریف چلاؤں گا نواز شریف نواز شریف رائیول میں بیٹھے ہو میری ذرا یہ باتیں سنو پہلے تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے کبھی زندگی میں تحریف چلائیا ہے کبھی کی دور تحریف چلا سکتا ہے کی دور جو بزدہ آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بھی وہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں لے سکتا کیا تمہاری پارٹی نے تحریف چلائی تھی جب مشرف میں پکڑ کے تمہیں جیل میں ڈال دیا تھا تم نے تو معاہدہ کر کے سعودی اریپیہ دا سال کے لیے جلے گئے تھے اور پھر جب تم واپس آئے اور پھر اسے پکڑ کے تمہیں باہر بیج دیا آن سال کے بعد کس نے تحریف چلائی تھی یہ جو تمہارے لوگ آج کہتے ہیں ہم لوئے کے چنے ہیں یا لوئے کے دانے ہیں یہ سب چھپکے تھے نواز شریف تمہاری طرح کے لوگ تحریف نہیں چلا سکتے گیدر تحریف نہیں چلا سکتے گیدروں کے امپر تو یہ مشہور ہے کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے آپ اپنے کیس اور میرے کیس کا موازنہ کر رہے تھے نواز شریف اپنے کیس اور میرے کیس کا موازنہ کر رہے ہوں میں کبھی آج تک اقتدار میں نہیں رہا کرپشن تو اقتدار میں ہوتی ہے ساڑھے چار سال پختون خواہ میں تحریف انصاف کی حکومت ہے جاؤ جا کے نواز شریف پختون خواہ کے لوگوں سے پوچھو کہ کیا عمران خان نے ایک فیکٹری لگائی کیا بینک آف خبر سے ایک روپیہ کرزہ لیا کیا عمران خان نے اپنے رشتہ داروں کو نمازا کیا عمران خان نے سفارشیں کی نوکریاں کلوائی پولیس میں بھردیاں کرا کے پیسہ دیا آپ ایک چیز سرے چار سال میں ثابت کر دیں کہ ایک عمران خان نے کلاس فور کا نوکر بھی لکھوایا ہو میں پولیسٹ چھوڑ دوں گا تمہاری طرح کے ہر کوئی نہیں ہوتا جو کہ صرف اقتدار میں ذاتی مفادات کے لیے آتا ہے ایک فیکٹری تھی تمہاری اقتدار کے بارہ سال بعد تیس فیکٹری ہم بنا لیا آپ دلکل سے کردے لے لے کہ ماف کروائے ہر جگہ پیسہ بنایا کمیشن بنائی میں نے جواب دیا میں نے ایک سال سے عدالت میں سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کا جواب دیا تیس دستہ بائزے اپنی ہیں ڈاکیمنٹ دیئے تیس آپ نے ایک ڈاکیمنٹ دی بتانے کے لیے کہ تین سو ارب روپیہ آپ نے ملک سے پاک کیسے بھیجا بچوں کے نام پہ تیس ہزار ٹرو روپیہ کا آپ نے جواب دینا تھا تو گاڑا کے لوگوں بتاؤ میں نے تو ساٹھ دستہ بائزات دیئے بتانے کے لیے کہ میرا ایک بلیٹ تھا بتانے کے لیے کتنا کیا آیا کتنے کا بیچاں واپس کیسے لے کے آیا آپ نے تیس ہزار ٹرو روپیہ کا جواب دینا تھا انہوں نے کیا ایک انہوں نے چیز تھی وہ کیا تھی ایک کاغذ دیا کیا تھا میں اکارا کے لوگوں پتہ چنوا رہا ہوں کہ آپ نے کتنا شہور ہے انہوں نے کاغذ دیا وہ کیا تھا کتنی کا خط دیا اچھا آپ یہ بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون کہتے ہیں کہ کتنی کا خط فروڑ تھا کتنی کا خط فروڑ تھا یعنی کہ تیس ہزار ٹرو روپیہ جو ملک سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں آپ کے پاس ایک چیز بتانے کے نہیں کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا کدھر سے کمائیا اور باہر کیسے گیا نواز شریف آپ ہو اس قوم کے مجرم میں نے اپنی حلال کی کمائی کرکٹ سے لی جس کے میں نے سارے جستاویزات دیئے اور میں پاکستان پیسہ لے کیایا میرا آج بکڑا کے لوگوں دیس سال باہر میں نے کمائی کی آج میرا ایک روپیہ ملک سے باہر نہیں سب کچھ پاکستان پہ ہے سب کچھ میرے نام پہ ہے سب کچھ میرا جینا مرنا میرے ملک میں اور رواز شریف یہ تیری کس کس خلاف چلا ہو گئے فیتر کممنٹ تمہاری تمہارا پتلا پرائمینسٹر پروینشل کممنٹ میں تمہارا بھائی بیٹ ہے گلوچستان میں تمہاری کممنٹ ازاد کس پیش میں تمہاری کممنٹ تحریک کس کے خلاف چلا ہو گئے اور عدلیہ کے خلاف تحریک چلا ہو گئے اس لیے کہ عدلیہ نے تمہیں جو سارا وقت میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نواز شریف تیس سال عرق پاکستان کی عدلیہ اس کو بچاتی رہی ہے یہ بات دیا جاتا ہے جسٹس قیوم جسٹس قیوم کی طرح کے جج جاتا ہے کہ ٹیلی فون کر کے شباز شریف چھوٹا بھائی نواز شریف کا گرامہ شریف ٹیلی فون کر کے کہتا ہے جسٹس قیوم کو کہ فیصلہ کیا دینا وہ عدلیہ چلیے ہم کو یا مصحف و رمان جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کر کے کہتا ہے کہ بینظیر کو پانچ سال نہیں سات سال کی سزا دو وہ عدلیہ چلیے تمہیں یا وہ تم عدلیہ سے کرنا چاہتے ہو جو تم نے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ سے کیا تھا دندے پکڑ کے اپنے گھنڈوں کو تم نے سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا تھا اور بچارہ چیف جسٹس سزا دلی شاہ اپنی جانب پچا کے بھاگا سپریم کورٹ سے پھر پیسے چلا آئے تمہارا یہ جو چھوٹا بھائی ہے شباز شریف اور ابھی میں شباز شریف پہ بھی آتا ہوں بہت بڑا گرامہ ہوئی ہے چھوٹا بھائی بریف کیس لے گے گیا اور چیز کو خریدا کورٹہ میں جا کے تمہیں وہ عدلیہ چاہیے جو عدلیہ تمہارے حرد غلط کام کرے اور تمہارے ہر جرم کے اوپر پانی پھرے نواز شریف بدل گیا وقت میں تو انتظار کروں تم تحریک چلا ہو پہلے تم تحریک چلا ہوگے تو پاکستان کے کسان تمہیں نظر آئیں گے جب کیا تم نے معاشی قتل کیا پہلے تو پاکستان کے کسان تمہیں ٹماتروں سے تمہارا تمہیں خوش آمدیت کریں گے اس کے بعد پاکستان میں ہر جگہ لوگ نواز شریف تمہارے سے ایک سوال پوچھیں گے اور وہ یہ سوال ہوگا کہ تم نے ختمہ نبوت کا جو قانون تھا وہ بدلنے کی کیوں کوشش کی لوگ تمہارے سے پوچھیں گے کہ کس کو خوش کرنا کے لیے ہے تم نے چھپ کر کے خفیات طریقے سے ختمہ نبوت کے قانون کو چینج کرنے کی کوشش کی یہ تمہارے سے سوال ہوگے نواز شریف میں انتظار کروں تم نکلوں تمہیں ایک طرف سے نکلوں گے میں دوسری طرف سے نکلوں گا دیکھیں گے کہ عوام کس کے ساتھ ہے اور یہ پڑی خطرناک بات ہے پکارا کے لوگوں ایک بات سن لو آپ کا جو بھائی ہے بڑا بھائی ہے بران خان اس نے ساری دنیا دیکھئی ہے ساری دنیا میں نے دیکھئی ہے کوئی کرکٹ کی وجہ سے کوئی بیسے میں ساری دنیا گیا ہو اب میں آپ کو صرف نچوڑ بتا دیتا ہوں کہ دنیا پاکستان سے آگے کیوں نکل گئی ہے جو ملک ترقی کرتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یہ غور سے سنو نوجوان ہوئی میں آپ کے لئے تعلق آپ کو اس طرف بھی دے رہا میرا کام ہے کہ آپ کو ایڈیوکیٹ کرنا آپ کو گائیڈ کرنا آپ کو بتانا کہ ملک کیوں ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں اور یہ ملک جس کو اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو آپ کے ملک کو جو اللہ نے دیا آپ کو اتازہ نہیں ہے اور انشاءاللہ نئے پاکستان میں ہم کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہی پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا جذر سے انشاءاللہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونے آیا کرے گے یہی پاکستان بنے گا بجائے ہم بھیگ مانے لوگوں سے بجائے ہم کرزے مانے لوگوں سے ہم زلیلوں دوسرے ملکوں کے سامنے ہم انشاءاللہ غریب ملکوں کی امتاد کیا کریں گے ہم غریب ملکوں کو کرزے دیا کریں گے ہم یہاں سے ہندوستان کو بتائیں گے کہ غروبت کیسے ختم کرتے ہیں ہم انشاءاللہ کریں گے وہ باقت آئے گا لیکن دو چیزیں ہیں جس سے ملک اٹھتا ہے دو چیزیں سب سے پہلے ایک ملک اٹھتا ہے جب اس کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں جب اس کی ادیہ مضبوط ہوتی ہے جب ایک قوم ادیہ کے پر اتباک کرتی ہے برطانیہ میں دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ تباہ ہو رہا تھا ہٹلر جہتری کا جو سر بنا تھا بمباری کا رہا تھا ایک برطانیہ کے اوپر تباہی ہو رہی تھی لوگ کے ڈرے ہوئے تھے تو لوگ پرائیم منسٹر برطانیہ کا جو ونسٹن چرچل تھا اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ پرائیم منسٹر ساتھ کیا ہم بچ جائیں گے کیا برطانیہ بچ جائیں گا تو برطانیہ کے پرائیم منسٹر نے جب تباہ ہو رہا تھا برطانیہ اس نے ایک چیز گئی اور یہ سرگو اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں وہ حیران ہو رہے گی کیا بات کر رہے ہیں پھر سے اسے پوچھو کیا ہماری عدالتیں لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں تو جب انہوں نے کہا کہ جیتے رہی ہیں تو اس نے کہا کوئی دنیا کی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ جس ملکی جس ملک میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے جس ملک میں ایک کمزور آدمی کی جان اور مال کی ان کا انصاف کا نظام اس کی حفاظت کرتا ہے جس ملک میں غریب اور طاقتور قانون کے سامنے ایک ہی پرابر ہو جاتے ہیں اس ملک کی اواناں اس ریاست کے ساتھ جھٹ جاتی ہے ان کو بڑی فوج کی بھی جنورت نہیں پڑتی ہے ان کے لوگ فوج بن جاتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ملک آپ کو بجاتا ہے آپ اپنے ملک کو بجاتے ہیں تو جو نواز شریف کر رہا ہے اپنی چوری بجانے کے لیے اپنی کرپشت بجانے کے لیے یہ اوان کے لیے نہیں کر رہا یہ جو تین سو ارب روپیہ اس نے چوری کر کے ملک سے باہر رکھا ہوا ہے یہ اس کو بجانے کے لیے پاکستان کی عدالت پر حملہ کر رہا ہے آج عدالت اسے کہہ دیں کہ نواز شریف چلے ٹھیک ہے ہم نے تمہیں بری کیا تو یہ اسی عدالت کی قریفے کرے گا اس کا صرف مقصد اپنی ذات اور اپنی چوری کا پیسہ ہے اس لیے اس لیے اکڑا کے لوگوں یہ یاد رکھو کہ جب ایک ملک کے ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے جب ایک ملک کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو دو ملک دوسری جگہ عزیم میں چرپنی اور چپان مکمل طور پر تباہ ہو گئے ایک برنگ نہیں کھڑی تھی آپ کے پاس اگر فون ہے تو فون کے ادر جا کے گوگل کریں اور دوسری جگہ عزیم کے اس کے پر جا کے گوگل کریں اور جنگلی اور چپان پر کریں ایک برنگ نہیں کھڑی تھی ایک پل نہیں کھڑا تھا مکمل طور پر تباہ تھے لیکن کیوں کہ ان کے ادارے مضبوط تھے اور انہوں نے اپنے لوگوں پر پیسہ خرچ کیا تھا انہوں نے سبغیہ کی سبغیہ کاری کی تھی اپنے لوگوں کی تعلیم پہ ہیں ان کو انساف دینے پہ ہیں ان کے لئے ہسپتال بنانے میں ساپ پینے کا پانی دینے میں وہ قومیں دس سال میں پھر دنیا کی زید پاور پان گئے تو دو چیزیں قوم کو عظیب قوم بناتی ہیں مضبوط ادارے جن میں انساف کے ادارے سب سے ہیں اہمیت رکھتے ہیں اور دوسری چیز جب ایک قوم اپنے لوگوں پر کسہ خرچ کرتی ہے ان کی تعلیم پہ کوئی قوم جو قوم اپنے لوگوں کی تعلیم پہ تعلیم پہ بچوں کی تعلیم پہ پیسہ نہیں خرچ کرتی آج دنیا کی تاریخ میں اوپر لے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی ریاست پہ ایڈوکیشن ایمرجنسی تاریخی انہوں نے جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اچھے ہتھیار بھی نہیں تھے انہوں نے کہا جو دس جو کافر جو مکہ کا قیدی تصوروں کو کڑھا لگا دے گا مہوزاد ہے تعلیم تو ترجی دی تھی اور اس کی وجہ سے بھی مسلمان اٹھے تھے انصاف اور تعلیم کے اوپر دو چیزوں کے اوپر اور انشاءاللہ یہی پاکستان میں آپ کو ثابت کروں گا جیسے ہی ہم ان چوروں کا مقابلہ کر لیا ان کو شکست دی اور ابھی جلدی وقت آگے ان کو شکست دے رہے گا اسی پاکستان کو انشاءاللہ عظیم ملکہ بنا کے دکھائیں گے موسیقی موسیقی مجھے ایک سال یہ نواز شریف کے جو موٹو گینگ تھا موٹو گینگ ایک چھوٹو گینگ ہے نا چھوٹو گینگ لوگوں کو لوٹ جاتا تھا یہ موٹو گینگ ہے جو عوام کے پیسے کے اوپر ایک کرپت ایک کرپت دین خاندان کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے تھے تو انہوں نے جس طرح کی باتیں کی جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی مجھے اسے کوئی فکر نہیں ہے لیکن مجھے خاص طور پر جو جیو کا میر شکیل و رمان ہے جیو اور جنگ کا میں شکیل و رمان تمہیں آج پیغام دے رہا ہوں پہلے تو انشاءاللہ میں تمہاری خلاف کیس کروں گا لے کریں ابھی سے تیاری کرو تم تیار ہو جاؤ ابھی سے تیاری کے انصاف کی حکومت انشاءاللہ آئے گی اور جب آئے گی تو میں تمہارے سے پوچھوں گا کہ یہ جو اربوں روپے تم نے باہر رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے محلات میں رہتے ہو رولز و ایس گاڑیاں چلاتے ہو کتنا ٹیکسٹ ہی ہے تمہیں پاکستان میں تمہارے سے ہم پوچھیں گے میرا تو اتصاب ہو گیا اب تمہارا اتصاب ہونے کا وقت آگیا ہے تمہاری طرح کے لوگوں کا اور میں میں خواجہ سعید رفیق تمہارے سے بھی پوچھوں گا ابھی سے میں کہہ رہا ہوں تیار ہو جاؤں ہم انشاءاللہ جیتے گئے اور میں تمہارے سے پوچھوں گا کہ پرائیس بانڈ نکال کے اربوں پتی کوئی کیسے بن جاتا ہے کبھی سنیں پرائیس بانڈ نکالاتا ہے اس کا ہر دوسر دن تو خواجہ سر تمہارے سے پوچھوں گا کہ یہ جو تم پندرہ سونہ لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لے رہے ہو تو بھئی سے ایک کمپنی میں لیگل ایڈوائزر پڑھے ہوئے ہو تمہارے بینک اکاونٹ پا آ رہے ہیں جو تم نے ڈگلیئر نہیں کیا ہے تمہارے سے بھی حساب نوں گا انشاءاللہ تم شاکتانم کا کہتے ہو کہ وہاں دھانلی وہاں وہاں کوئی کیسا ایدر اندر ہوا اب میرا باقت آگیا تمہارے سے تمہارے سے اچھالا میں پوچھوں گا اور جو جو آپ کے بڑے بڑے وزیر ہیں سب سے میں پوچھوں گا کہ اقتدار سے پہلے آپ کے پاس کیا تھا اور آپ جب سے آپ اقتدار میں آئے ہیں اب آپ کیا بن گئے ہیں میں آپ کا حساب نوں گا انشاءاللہ میرا باگا ہے کہ میں ایک ایک یہ جو ایک ایک آپ سے میں پوچھوں گا کہ پاکستانی قوم کا پیسہ جو تم نے چوری کیا تم جواب دے ہو جو تم نے پیسہ بھار لے کے گئے ہم انشاءاللہ پیسہ پاکستان میں لے کے آئیں اور جو پیسہ واپس آئے گا پاکستان میں وہ صرف اور صرف میں صرف دو جگہ پہ انشاءاللہ خرچ کروں گا اپنے بچوں کی تعلیم پہ اور ہسپتار ٹھیک کرنے پہ ملنے ہونی اکسہ تو ہونی اکسہ پہلی میں نبا تو جلی ہے میں ہونی اکسہ جو پہلی میں ہونی اکسہ ملنے ہونی اکسہ ملنے ہونی اکسہ ملنے کے وقت ختم ہو گئے لوگ تمہاری حصیت جات بیٹھیں تم جو ہدایوہ پیپر مل کیس سے اگر بچے ہو ابھی زیادہ دیر نہیں بچو گے ہم انشاءاللہ نیپ کے پاس جائیں گے نئی چیزیں لے کے جائیں گے نئی چیزیں سامنے لیں گے ہم نے جو سوہ عرب روپیہ آج سے بیس سال پہلے اس غریب قوم کا اس ملک سے پار گیا تھا منی لانڈرنگ ہو کے شباز شریف اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ قوم بھول جائے گی کسی غلط فہمی میں نہ لینا آج سے بیس سال پہلے روپیہ ایک ڈالر بیس روپے کا تھا جو پروٹ لہور میں پانچ ہاتھ روپے کا ملتا تھا آج دو تین کروڑ روپے کا تم نے تب اس ملک سے تم نے اور سارے ٹپر نے شریف ٹپر نے سوہ عرب روپیہ ایک سو پیس کروڑ روپیہ اس ملک کا تم چوری کر کے پارنے کے گئے تھے اگر تم ٹیکٹیکل گراؤنڈ میں اگر تمہیں سپریم کورٹ نے اس لیے پچا لیا کیونکہ نیپ تمہارے ساتھ ملی ہوئی تھی نیپ کے لئے تم نے اپنی امپار رکھے ہوئے تھے انہوں نے تمہیں پچایا ہم تمہیں اس سے نکلنے نہیں دیں گے ہم تمہارا کیس بھی کریں گے لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ شباہ شریف تم ٹسکولیفائے الیکشن کے بعد اس سے پہلے نہ ہو کیونکہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے تم ٹسکولیفائے نہ ہو اگر تم ٹسکولیفائے ہو گئے مجھے تو میچ کھننے کے لئے کوئی نہیں ملے گا الیکشن میں پچھکے کھڑا ہے اپنی مدان ہی کرے گا سب قبطان نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان پچھکے کھڑا ہے اپنی مدان نیا بنے گا پاکستان میں شباہ شریف میں چاہتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں تم نون لیگ کو لیڈ کرو اور مجھے پتا ہے کہ نواز شریف پوری کوشش کر رہا ہے وہ ڈرہ ہوا ہے تمہارے سے تمہارا بھائی ڈرہ ہوا ہے کیونکہ گیم آر کو چل رہی ہے اس کو ڈرہ ہے کہ تم اگر جیت گئے تو اس کی چھوٹی ہو جائے گی تو بھائیوں کے درمی مسئلہ وہ ہوئے لیکن وہ تمہاری فیملی کا مسئلہ ہے میں تو چاہتا ہوں کہ مقابلہ ہو کرکٹ کے دنوں میں آپ کو شاید یاد آپ تو گھر چھوٹے ہیں سارے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو تین دفع ایسے ہوا ہے کہ بھائی سے جب ٹیمیں آئیں تو وہ کمزور ٹیمیں تھی تو میں نے کہا یہ کمزور ٹیم ہے میں ان کے خلاف میچ نہیں کیلتا بچوں کو اور ان کو کھلا ہو ان کے خلاف تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 2018 کا میچ ہے یہ صحیح طرح کھیلا جائے اور شباہ شریف تمہارا میرا ذراہان لو سامنا ہو کیونکہ بھائی تو تمہارا اس کے تو سینٹر پر کے ٹوٹ چکی ہے تو تم انشاءاللہ سامنے اور ہم تمہیں اس باری شکست دے کے دکھائیں گے جو مرضی کرلو ہمیشہ تم امپائر ساتھ بنا کے میچ کھیلے ہو امپائروں کو بھی بلا لو میرا بات ہے اس کے پاوجود تم انشاءاللہ شکست دیں گے